بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میویوٹیوب چینل امی کی چن میں تو کیا حل ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضو ایمان میں ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان سی بیف کڑائی جس کے لئے ہم نے لیا ہے ادھر ایک کلو بیف تین ادت ٹرماتر جن کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ادھر لیا ہے ہم نے ادھرک اور لسن کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ایک چمچ اور لسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ڈیٹھ چمچ تین ادت ہم نے لیا ہے پیاز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کو کارٹ لیا ہے سلائز میں کچھ لیا ہے ہدھر کھڑے مسالے جن میں ہتیز پتہ اور چار سے پانچ ادت ہم نے لیا ہے چھوٹے ٹکڑے دیکھ سکتے ہیں ہاں دال چینی کے چار ادت لونگ ایک چمچ صفیز زیرہ تو ہلکی آنچ پر ہم نے کڑائی رکھی ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ڈیڑ پیالی گی آئل نہیں اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو دیسی گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو جو ہمارے کھڑے مسالے تھے وہ ہم نے شامل کیے ہیں اور تقریباً ایک منٹ تک ہی نہیں کیا ہے فرائی اور اب ہم نے ڈالے ہیں اس میں پیاز پیازوں کو بھی ہم ہلکا برون کریں گے اور ماشاءاللہ سے پیاز ہمارے برون ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت اور اسے بھی پانچ سے سات منٹ تک کریں گے فرائی جب تک کہ پانی اس کا ہشک نہ ہو جائے اور یہ اچھے سے فرائی نہ ہو جائے تو آج ہم آپ کو بالکل بتائیں گے کہ ہوتلوں میں جو کڑائی بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور اس کی جو تری وغیرہ ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اس کے لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں کہیں سے بھی اس کو سکپ مت کریں تاکہ آپ کو صحیح سے جو کڑائی بنانے کا طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو ادھر ہم نے ڈالا ہے لسن کا پیسٹ اب اس کو تقریباً ہم پانچ منٹ کے لئے لسن کے پیسٹ میں بھونیں گے تاکہ ہمارا جو گوشت کی سمیل ہے وہ اس سے ہتم ہو جائے اور اچھے سے ہمارا جو گوشت ہے وہ فرائی ہو جائے تو گوشت ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرح مرج تقریباً تین چمج آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تقریباً یہ بھی تین چمچ اور اب ڈالیں گے اس میں ٹیسٹ کا پیسٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے دہیں تقریباً ایک پیالی جو کہ ہم نے فریز کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ویسے ہی اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے اس میں میلٹ ہو جائے گا تو ادھر ہم نے ڈالی ہے ادرک اور ایک چمچ حلدی اسے ہم اب بھونیں گے نہیں مکس کر کے پانی لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے ہم اسے بعد میں بھونیں گے تو گوشت ہمارا بالکل گل چکا ہے اور پانی بھی کچھ حد تک کم ہو چکا ہے اب ہم اس کو بھونیں گے اور کچھ مسالے اب ایڈ کریں گے جیسا کہ خوشت دنیا تقریباً تین چمچ اور گرم مسالہ اس کو بھی ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے اور گرم مسالہ ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اچھے سے آئل وغیرہ تری وغیرہ چھوڑ دیں تو ادھر ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ لیمو کا رس اس کو رکھیں گے اب دم پر تو دس منٹ کے بعد آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے ہماری جو کڑائی ہے وہ بلکل پک چکی ہے اب ہم اسے کریں گے ڈی شاؤٹ بلکل ہوتلوں جیسی ہماری جو کڑائی ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے میں بھی تو آپ اس کی جو تری ہے وہ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان سی ریسپی سے ہم نے کڑائی بنانی سکھائی ہے تو ماشاءاللہ سے ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے سبز دنیا اور ادرک جو کہ ہم نے پر ایک سی کٹ کی ہوئی تھی اور سبز مرچیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی کڑائی بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ یہ ریسپی گر میں ضرور ٹرائی کریں اور اس کا فی بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کی کڑائی کیسی بنی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی ناٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو شیئر کریں لائک کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے جو ہمیں حوصلہ افضائی دیتی ہے کہ ہم نیکس ویڈیو بھی اس سے بھی زیادہ سے زیادہ اچھی اور آسانی والی آپ کے لئے لے کے آسکیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا رکھئے گا حیال اللہ حافظ